کیوں کرتے ہیں ایسا نبی نے کیوں کیا تو میں یہ بھی سنا دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے حجرت فرمائی مدینہ کی طرف تو مدینہ کا پرانا نام اب لینا جائز اگر آپ کے ذہن میں آیا بھی ہے تو لینا نہیں ہے جائز کسی کے مو سے بے دیانی میں نکل جائے تو توبہ کرے اور دس مرتبہ مدینہ منورہ کہے عدیث میں حکم ہے کیونکہ پرانے نام کے معنی اچھے نہیں ہے بیماری کی جگہ فساد کی جگہ وہ پرانے نام کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے کافر لوگ خوش ہو گئے مکہ والے کافر خوش ہو گئے کہنے لگے یہ وہاں گئے جہاں کوئی جاتا ہے بیمار پر جاتا ہے اب ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے بیمار ہو کے خود ہی ختم ہو جائیں گے میرے نبی نے جا کے دعا کی یا اللہ جتنی برکتیں مکہ میں رکھی ہیں مدینہ میں دگنی بلکہ چوگنی رکھ دے اور مدینہ کی بلائیں وادی یہ جوفہ میں ڈال دے نبی کی دعا قبول ہو گئی وہ مدینہ جو بیماری کی جگہ تھا شفا کا گھر بن گیا دار و شفا بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آئے فرمائے میرے صحابیوں مکہ والوں کا خیال ہے کہ تم کمزور ہو گئے ہوگے بیمار ہو گئے ہوگے تو ایسا کرنا جب تواف کرنے لگنا دایاں کندہ ننگا کر لینا اور ذرا پہلے تین پیرے پہلوانوں کی طرح چلنا اور ان کو بتا دینا ہم کمزور ہو کے نہیں آئے پہلوان بن کے آئے یہ اس وقت کی بات تھی آج وہ معاملہ نہیں اب مدینہ مکہ میں کسی کافر کو گھسنے کی بھی اجازت نہیں مگر حکم وہی ہے جو نبی نے کہا ہے نبی کے بغیر چل سکتے میں یہ مثالیں دینے لگوں اچھا جی آپ نے زور اثر کی نماز کبھی جماعت کے ساتھ پڑھی ہے چلو جو پڑھتے ہیں ان کی آواز آئی اللہ باقی کو بھی پڑھنے کی توفیق دے کیا نام ہے آپ کا بھائی صاحب خلیل احمد صاحب یہ خلیل احمد صاحب بیٹھے ہیں آپ جائیں زور کی نماز میں قاریم عمد یونس صاحب جماعت کر آ رہے ہیں اللہ اکبر آواز نہیں آ رہی صبح فجر میں تو قاری صاحب کی بڑی اچھی آواز نکل رہی تھی ان کی بیٹری فیل ہو گئی ہے قاری صاحب انہوں کے دے روزہ لگ رہے ہیں پیاس لگ رہی ہے آواز نہیں آ رہی اثر میں آئے تو پھر غائب مغرب میں آئے تو دیکھا قاری صاحب پھر آواز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یہ زور اثر میں ان کی آواز کہاں چلی جاتی ہے پوچھو ان سے کیوں ایسا کرتے ہو تو ان کا سیدھا سا جواب ہوگا نبی کی سنت نبی کی نبی کی بس اتنا جواب اب میں بتا دوں یہ نبی کی سنت کیوں ہے یہ بھی بتا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں نماز پڑھاتے تھے تو کافروں کے لونڈے ہوتنگ کرتے تھے ہوتنگ تو آپ جانتے ہیں نا ہاں نوجوانوں کا کام ہی اوٹنگ ہے ہوئے ہوئے ہاں ہے شور کرنا شور کرتے تھے زہر میں بھی اثر میں بھی شور کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں جب ہم فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ سو رہے ہوتے ہیں مغرب اشاہ پڑھتے ہیں یہ گھروں میں چلے جاتے ہیں شور کرتے ہیں یہ زہر اثر میں تو زہر اثر میں بغیر آواز کے پڑھ لیا کرو مگر قانون بن گیا آج بھی دنیا کا بڑے سے بڑے مفتی کوئی بھی زہر اثر پڑھائے گا بغیر آواز کے پڑھائے گا آواز نکالتا نبی کے بغیر گزارا اونچی جب یہاں گزارا نہیں تو وہاں بھی نہیں ہے نبی کے بغیر گزارا خلاف پیمبر کا سہرہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید یہ شعر فارسی کا بابا صادی کا ہے کہ جو نبی کے خلاف چلے گا منزل پا سکتا میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا نبی کا طریقہ ہی پیارا ہے اللہ فرماتا ہے قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے جو آپ کے فرمانے کو سنے گا وہ ہمارا ہوگا اس کو بھی سمجھاؤں معاف کر دینا مسئلہ آیا ہے برانچ لائن نکالنی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہو سن رہے ہو آپ بن رہے ہو گواہ کیا بن رہے ہو اس کو کہتے ہیں تحمل شہادت گواہی لینا اٹھانا گواہی اٹھانا کل آپ کسی کے سامنے بیان کرو کہ رات گڑی شاؤ کونسی جگہ گڑی شاؤ کی ہے پاور ہاؤس میں جلسہ تھا کب نورانی اکاروی آیا تھا اس نے بیان کیا ہم نے اس کو دیکھا تو وہ گواہی دینا ہوگا گواہی ادا کرنا یہاں آپ گواہی بن رہے ہیں وہاں آپ گواہی یہ تحمل شہادت وہ ادا شہادت ٹھیک ہے یہ کیا ہے تو اگر آپ تحمل نہیں کریں گے تو ادا کر سکیں گے گواہی بنیں گے نہیں تو گواہی دے سکیں گے اونچی آپ سب کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں دیتے ہیں گواہی اونچی کیسے دیتے ہیں نہیں نہیں دیتے ہیں آپ زبان سے مجھے بھی پڑھا پڑھ کے سناتے ہیں جب آپ گواہ بنے کیسے ہیں دیکھا نہیں ہے خدا کو کانوں سے سنا نہیں ہے پھر گواہی کیسے دے رہے ہو کبھی سوچا سارے گواہ ہو سارے گواہی دے رہے ہو میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے آپ کہتے ہو گواہی دیتا ہوں تو گواہی گواہ بنے کب میں نے آپ کو بتا دیا یہاں تحمل شہادت وہاں ادائے شہادت تو شہادت ادائے شہادت تو سب کر رہے ہو گواہی دے رہے ہو گواہ بنے کب ہو تو سیدھا سا سوال ہم گوا بنے ہیں تو نبی سے سن کر بنے ہیں نبی سے نبی سے سن کر بنے ہیں اگر نبی نہ سناتا ہم گوا بن سکتے تھے اونچی تو ایمان اسی کا مقبول ہے جو نبی کو مانتا ہے جو نبی کو نہیں مانتا اس کی گواہی چلتی شیطان ساری عمر کہتا رہا لا الہ الا اللہ مردود ہونے سے پہلے پڑتا رہا مگر قبول نہیں ہوا کیونکہ نبی کو نہیں مانا آج بھی جو کہے میں نبی کو نہیں مانتا وہ اللہ کا ماننے والا نہیں کہلا سکتا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ ذہن میں بٹھا لو نبی کو چھوڑ کے چل سکتے میں اور مختصر کرتا ہوں بات بڑی دور نکل جائے گی یہ باتیں کچھ یاد کرانے کے لیے آپ کو کی قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہی اجرن اللہ المبدت فی القربہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا میں نے دین سکھایا ہے تم کو اللہ کی پہچان کرائی دین سکھایا تبلیغ کی اس کا کوئی اجر تم سے مانگتا اونچی کوئی سکھا نوٹ کوٹ ووٹ کچھ مانگتا اللہ المبدت فی القربہ سوائے اپنی قرابت کی محبت کے صرف اتنا چاہتا ہوں جو میرے قریب ہیں ان سے محبت رکھو جو میرے قریب ہیں ان سے یہ قرآن پڑھ رہا ہوں نبی کے جو قریب ہیں ان کی محبت اللہ کے حکم سے واجب ہو گئی کیا ہو گئی اونچی واجب کس کو کہتے ہیں ضروری کس کو کہتے ہیں مطلب اس سے چھٹکارہ نہیں ہے وہ محبت ہونی ہونی ہے جو نبی کی قرابت سے محبت نہیں رکھے گا وہ بچ سکتا اونچی آئیے اب آپ کو اتنی آیت سن لی تھوڑی سی تفسیر اور دو تین واقعات کیونکہ ٹائم تھوڑا میرے دوستوں اور بزرگوں نبی کی قرابت سے محبت واجب صحابہ حاضر ہوئے حضور وہ کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہو گئی آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں حضور نے فرمایا وہ علی ہیں وہ حسن ہیں وہ حسین ہیں وہ فاطمہ ہیں ان کی محبت ایک روایت ایک روایت میں نام ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں پتا چلا صحابہ بھی اور اہلِ بیعت بھی صحابہ بھی اور میں نے دو تین بڑے پیارے پیارے واقعات سنانے ہیں آج آپ کو توجہ ایسے واقعات سن کے ایمان تازہ ہوگا نبی کے جو قریب ہے اس کی محبت ہم پر مجھے سب کی آواز چاہیے آزاروں کا مجمع ہو آواز کم نہیں ہم پر بڑی مہربانی مجھے تسلی ہو گئی آپ سب کی توجہ میری طرف میرے دوستوں اور بزرگوں جو نبی کے جتنا قریب حضرت ابو بکر کتنے قریب ہیں امام ربانی امام مجدد الفیسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ نقشبندیوں کے امام ان پر اعتبار کر کے یہ روایت سنا رہا ہوں میں نے حدیث کی کسی کتاب میں تو یہ بات نہیں پڑی ان پر اعتبار کر کے انہوں نے نقل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضور فرماتے ہیں ماں سب اللہ فی صدری سببتہو فی صدر ابی بکر اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا کون فرما رہے ہیں نبی پاک فرما رہے ہیں جب نبی پاک یہ فرمائے مجھے کوئی شعبہ نہیں حضور نے فرمایا حضرت عمر کے بارے میں فاروق عاظم کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتا اور حضور نے ان کے لئے کیا فرمایا یہ اہل جنت کے سراج ہیں آفتاب ہیں اہل جنت کے چراغ ہیں حضرت عثمان کے لئے کیا فرمایا فرمایا جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ساتھی ہوتا ہے جنت میں میرا ساتھی عثمان ہے یہ میں جھلکیاں دکھا رہا ہوں اور ریاض النظرہ فی منعقب العشرت المبشرہ پوری کتاب ہے جس کا دل چاہے اردو میں بھی ملتی ہے پڑھ لینا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ورنہ میں آپ کو ایک ایک کی فضیلت سناتا یہ میں نے جھلکیاں دکھائیں یہ کون ہے تین یہ کون ہے اباقی پنج کا ذکر پنج تین ایک ہے پنج تن ایک ہے پنج دونوں طرح پڑھو پنج تن بھی پڑھو پنج تین بھی پڑھو ٹھیک ہے آپ نے تین کا ذکر سن لیا اب آپ پنج کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ترمزی شریف میں حدیث سن رہے ہیں ہوش ہے سب کا دل سنے دل امام حسن امام حسین بیٹھے ہوئے حضور کے پاس حضور نے دونوں کا ہاتھ پکڑا دونوں کا اے نبی تیری عصمتوں کے قربان کون ہوگا جس کی ایک ایک عدہ لکھی گئی ہوگی وہ ہوتا نا فلانے یہ بات کی حضور نے کس وقت کی کیسے کی ایک ایک عدہ بھی لکھی ہوئی ہے دونوں کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من احبنی و احبہازین جو مجھ سے محبت رکھے گا اور ان دونوں سے رکھے گا ان ان جو مجھ سے محبت رکھے گا اور ان کتنے ہوگئے ہیں تین و اباہما و امہما اور ان دونوں کے ماں باپ سے رکھے گا کون ہوئے ان کے ماں باپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم کتنے ہوگئے پانچ ادھر اور پہلے ذکر کر گیا تین کتنے ہوگئے یاد رکھنا حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت رکھے اور ان دونوں سے رکھے گا اور ان کے ماں باپ سے رکھے گا اگلے لفظ سناؤں حدیث کے سناؤں شوق ہے لو سنو پھر اپنے ایمان پر ناز کرو فرمایا کانا مائی فی درجتی یوم القیامہ وہ میرے ساتھ قیامت میں میرے درجے میں ہوگا اللہ ساتھ بھی کہاں میرے درجے میں ہوگا اور کتنی بڑی خوشکبری چاہیے اس سے بڑا کوئی نا تو ہم نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں نبی کے اہلِ بیعت سے بھی پیار کرتے ہیں ہم تو ہر اس چیز سے پیار کرتے ہیں جو نبی سے نسبت رکھتی مدینہ پیارا ہے یا نہیں اونچی عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نسارِ مدینہ کے سب جنتیں ہیں نسارِ مدینہ ذرا سنو سنو مولانا حسن رضا کیا فرماتے ہیں ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاکے مزارِ مدینہ مدینہ شب و روز خاکے مزارِ مدینہ مجھ سے مدینہ منورہ میں کسی نے پوچھا مسجد شریف کو تو لوگ صاف کرتے ہیں یہ جو حجرے کے اندر خاص حجرے کے اندر جو خاک جمع ہوتی ہوگی وہ کون صاف کرتا ہے میں نے کہا اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ستر آزار صبح آتا ہے ستر آزار شام آتا ہے اپنے پروں سے سرکار کی جاروب کشی کرنے کے لئے اور جہاں جاروب کا جھاڑو دینے والے بہاریاں دینے والے فرشتے ہوں اس دربار کی عظمت کی کیا شام ہمیں مدینہ پیارا ہے یا نہیں اونچی نبی کی اولاد پیاری نبی کی بیویاں پیاریاں نبی نے جو جو چیز برتی ہمیں وہ بھی نالین شریف کو سر کا تاج بناتے ہیں نالین نال جوتی کو کہتے ہیں نالین جوتیاں نالین مبارک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کو صرف جوتی نہیں کہتے جوتی مبارک جتڑی کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے نبی کی کسی چیز کو ہلکہ کر کے کہیں گے تو کوئی نبی کے کپڑوں کو اقارت سے میلہ کہ دے کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے اقارت سے کہا سنو ہمیں پیاری ہیں نبی کی نسبتیں یا نہیں ہیں اونچی یہ ناد خانوں سے کیوں پیار کرتے ہو یہ علماء سے کیوں پیار کرتے ہو اس لیے کہ نبی کا نام لیتے پوچھو مولانا جامی سے شیخ سادی سے وہ کہتے ہیں یہ مسجد یہ ممبر یہ خان کا ان سے کیوں پیار ہے خوشہ مسجد و ممبر و خان کا ہے کہ دروے بود قیل و قال محمد صل اللہ علیہ وسلم یہ مسجد پیاری ممبر پیارا خان کا پیاری کیوں کہ وہاں ہر وقت نبی کی باتیں ہوتی ہیں سمجھ آ رہی ہے بات اونچی صحابی کس کو کہتے ہیں اہلِ بیعت کس کو کہتے ہیں ذرا یہ بھی سن لو صحابی آپ بھی کہیے صحابی سوات پر زبر صحابی یاد رہے گا صحابی کس کو کہتے ہیں ایسا شخص جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں ایمان والا ہو کر نبی کی زیارت کی ہو نبی سے ملاقات کی ہو صحابت سے بنا نبی کے پاس بیٹھا ہو بھلے سر کی آنکھیں نہ ہو نبی نہ ہو نبی کے پاس بیٹھا صحاب ایسا شخص اس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو اس کو کہتے ہیں صحابی کیا کہتے ہیں یہ صحابی وہ شخص جس نے دنیا کی زندگی میں ایمان والا ہو کر نبی کی صحبت اختیار کی ہو اور پھر اس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو اس کو کیا کہتے ہیں صحابی اور صحابی کی شان کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا صحابی مٹھی برجو اللہ کی راہ میں دے اور جو شخص میرا صحابی نہیں وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے تب بھی میرے صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا نہیں پتا چلا یہ معاملہ یہ صحابی کو شان کسی ریاضت محنت سے نہیں ملتی نبی کی زیارت اور محبت سے ملتی ہے بڑی بات اہلِ بیت عربی کا لفظ گھر والے اہلِ بیت اونچی اور اونچی آج کل کچھ ٹولے نکل آئے کہتے ہیں گھر والے صرف بیویاں ہوتی ہیں میں کہا بچے انہوں باہر کڑ دیو کہتے ہیں جی بیویاں گھر والے ہوتی ہیں گھر والی کہتے ہیں تو میں کہا تو اڑے نہیں آنے باہر والے نہیں کہ تو دوروں نے اندھے نہیں کرائے تے لے اندھے انہوں نے مانگ کے لے آئے ہو حجیب لوگ ہیں آپ کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں آپ کی بیٹیاں داماد گھر والے ہیں باہر والے ہیں اونچی جس کے بار والے ہیں وہ آتھ اٹھائیں ہوش میں بیٹھے ہو آپ کو عادت ہے نا فوراں آتھ اٹھانے کی اس لیے میں امتحان لیتا ہوں گھر والے ہم اہلِ سنت و جماعت کہتے ہیں نبی کی بیویاں بھی گھر والے نبی کی اولاد بھی ان لوگوں کا مقصد کیا ہے یہ حضرت امام حسن حسین حضرت علی کو نکال دیتے کہتے ہیں نہیں یہ گھر والے نہیں یہ صرف بیویاں ہیں ازواجِ متحرات بھی اہلِ بیت ہیں یہ پنجتن پاک بھی اونچی نبی کی بیٹیاں نبی کے بیٹے وہ سب بھی اہلِ بیت کوئی شعبہ جب حضور خود فرماتے ہیں اللہم ہاولائے اہلِ بیتی اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت تو جب نبی خود ان کو اپنا گھر والا کہہ رہے ہیں تو ہم باروالا کہہ سکتے اونچی ہمیں صدیقِ اکبر بھی پیارے ہمیں حسنین بھی پیارے ٹھیک ہے ہمیں اہلِ بیت بھی پیارے صحابہ بھی اب دونوں میں تعلق کتنا ہے ذرا ایک دو واقعات سنو صرف جلگیاں مدائن فتح ہوا مدائن ایران کا شہر حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا مالِ غنیمت آیا بہت حضرت عمر تقسیم کرنے بیٹھے حضرت امامِ حسن تشریف لائے امیر المومنین ہمارا حصہ حضرت عمر نے ان کو ایک ہزار دیا کتنا او زمانے کا انہوں نے شکریہ ادا کیا چلے گئے حضرت امامِ حسین آئے امیر المومنین میرا حصہ انہوں نے کہا ان کو بھی ایک ہزار دیا وہ بھی چلے گئے حضرت عمر کا اپنا بیٹا عبداللہ محدث صحابی ہے صرف صحابی نہیں محدث صحابی ان سے بہت سی حدیثیں مروی ابباجان میرا حصہ حضرت عمر نے اس کو پانچ سو دیئے کتنے صحابی بھی ہے بیٹا محدث بھی ہے اس نے کہا ابباجان یہ حسنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے کم عمر والے تھے میں اس وقت بھی اسلام کے لیے جنگوں میں شریک ہوا میری بڑی خدمات ہیں آپ نے ان کو ایک ایک ہزار دیا مجھے صرف پانچ سو تو حضرت عمر آگر سے یہ نہیں کہتے میری مرضی میں امیر المومنین ہوں جو چاہوں کروں نہیں فرمایا تیری ماں کا نام فاطمہ ہے اللہ کیا تیرے نانا رسول اللہ ہے بیٹا ہم ان سے برابری نہیں کرتے کسی سننے والے نے یہ بات سن لی جا کر حضرت علی کا دروازہ کٹ کٹ آیا میں نے حضرت عمر سے یہ بات سنی انہوں نے آپ کے بیٹوں کو ایک ایک ہزار دیا اپنے بیٹے کو پانچ سو دیا اور جب بیٹے نے پوچھا تو یہ جواب دیا اب سنو پیار دیکھو آپس میں کتنا ہے حضرت علی نے فرمایا حضرت عمر کے لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حضور نے فرمایا عمر اہل جنت کا سراج ہے اہل جنت کا آفتاب ہے وہ بندہ پھر واپس حضرت عمر کے پاس آیا سنو واپس آیا اس نے جا کے بتایا جو میں نے یہاں دیکھا تا وہاں سنایا جو وہاں سے سنا ہے آپ کو سنا رہا ہوں حضرت علی اٹھے چار آدمیوں کو ساتھ لیا پھر حضرت عمر کے دروازے پہ پیار ہے یا نہیں پیار ہے یا نہیں دروازہ کٹ کٹ آیا حضرت علی بار تشریف لائے حضرت عمر نے ارز کی اے امیر اے دامادِ رسول اے برادرِ رسول آپ نے اس شخص کو یہ حدیث سنائی ہے حضرت علی نے کہا جی ہاں میں نے سنائی مجھے لکھ دو مجھے لکھ دو حضرت علی نے لکھ دی گواہ سارے ہو گئے وسیعت کی اس کاغذ کو جس پہ یہ لکھا ہے میرے ساتھ قبر میں رکھنا یہ پیار ہے یا نہیں آج کیوں لڑا جا رہا ہے ان کے نام پہ آؤ پیار کا ایک واقعہ اور سناؤں تاکہ آپ کو بتا چلے مسلمان کو مسلمان کے لیے پیار کتنا ہونا چاہیے حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلایا علی شادی کر رہا ہے کوئی سامان ہے گھر میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حضور نے جہیز دیا حضور نے کوئی جہیز نہیں دیا پنجاب تباہ ہو گیا شادیوں کے نام پر نہ کرے جاوے پا میں لکھ نہ روے قرضے لے لے کر ماں باپ دکھی ہو رہے بچیاں گھروں میں بڑی ہوتی جا رہی ہے ہمارے نوجوان لسٹ بنا کے دیتے ہیں جہیز ذرا جہیز کے معنی تو بتاؤ پوچھ رہا ہوں آپ سے لفظ جہیز عربی کا لفظ معنی بتاؤ جہیز چاہیے سب کو معنی معلوم نہیں جہیز کے معنی تیار کیا ہوا سامان تیار کیا ہوا یاد ہو گیا نوجوانوں شادیاں کرو تو لڑکی والوں سے مت مانگو خود اپنے گھر میں فنی چلاؤ اس کو کہو ماں باپ وہاں کو تم اپنا جگر کا ٹکڑا دے رہے ہو ٹھیک ہے خوشی سے کوئی زیور پہنانا ہے پہنا دو دو کپڑے دو میں خود سنبھالوں گا یہ پورے گھر میں پھر ساسیں نہیں جی میرے تچانے ہی لتھے میری تو خواہشیں پوری نہیں ہوئیں میں کیوں نہ جہیز لوں یہ خدا کے لیے یہ کاروبار بند کرو اس چیز نے ہماری قوم کو تباہ کیا لڑکی والے جناب دعوت کرنی ہے لڑکی والوں پر تو شریعت نے بوجھی کوئی نہیں رکھا مسجد میں نے کہا ہو چھوارے لٹا دو ختم باپ خود جا کے لڑکی کو لڑکے کے گھر چھوڑ کے آئے سن رہے ہو کون باپ اپنی لڑکی کو نکاح کے بعد خود اپنے گھر سے لے اور لڑکے کے گھر یہ طریقہ ہے اسلام نہیں جی ہم جائیں گے ہال میں جائیں گے اور ہماری عورتیں ایسے تیار ہوتی ہیں توافوں کو مات کرتی ہیں کیا ہے یہ سب کچھ چھے چھے دن پروگرام ہوتے ہیں ان کے لیے الگ الگ جوڑے چاہیے ویسے ہی زیور نہیں بچرے لوٹ مار کا زمانہ آ گیا کیا ہے یہ سب کچھ کیا یہ مسلمانی ہے پھر کہیں ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم کو شرمانی چاہیے جہیز تیار کیے ہوئے سامان کو حضور نے کوئی جہیز نہیں دیا سن لو آپ کو حوالہ چاہیے مدارج جو نبوت اٹھا کے دیکھو حضرت شاہ عبداللہ محدث دیلوی نے لکھا ہے جو ہندوستان میں حدیث کا حلم لے کر آئے میں کوئی کچھی بات نہیں کر رہا حضرت علی سے فرمایا کچھ ہے انہوں نے کہا جی تلوار ہے اور زیرہ لوہے کی واسکٹ جس کو کہتے ہیں کوئی تلوار مارے تیر مارے تو جسم زخمی نہ ہو وہ پہنتے فرمایا تلوار جہاد کے لئے لکھ لو زیرہ بیچ دو یہ چکی یہ جو مٹکہ وغیرہ بتاتے نا جہیز کا سامان یہ حضرت علی خود خرید کے لائے تھے حضور نے نہیں دیا تھا حضرت علی زیرہ بیچنے کے لئے نکلے آج مجھے اور آپ کو پتا چلے کہ فلانے نے کوئی چیز بیچنی ہے تو ہم تو کوشش کریں گے کہ جناب ہمیں سستی مل جائے پانچ روپے کی چیز ہے تو میں کوشش کروں گا ڈھائی روپے میں مل جائے تین میں مل جائے دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں حضرت علی زیرہ بیچنے کے لئے نکلے صحابہ کو پتا چل گیا حضرت علی کو پیسوں کی ضرورت ہے حضرت عثمان خود آئے کون علی زیرہ بیچنا چاہ رہے ہوں دوبارہ ایسی نہیں بنے گی آسانی سے بڑی مشکل سے بنتی ہے بیچو نہیں پیسے پورے نہیں ملیں گے خیر خواہی کی یا نہیں کی خیر خواہی کے معنی بھلائی چاہنا خیر خواہی کی یا نہیں کی حضرت علی کہلے گا پھر پیسے کہاں سے آئیں فرما میرے پاس گروی رکھ دو میرے پاس گروی رکھ دو جتنے پیسے چاہیے لے لو جب پیسے آ جائیں گے لے لینا دوبارہ نہیں بنتی کتنے کی ہے حضرت علی نے جو قیمت بتائی حضرت عثمان نے زیادہ دی چار سو لگائی تو انہوں نے چھے سو دی قیمت زیادہ دی حضرت علی نے سامان لے لیا آپ لوگ اتنی بات سن لیں اب اب اگلا جملہ سنو مسلمان مسلمان کے لیے کیسا ہونا چاہیے آج ہماری اپنی ماں بہنیں ہمارے گھروں میں محفوظ نہیں آج بھائی کو بھی اپنی دولت لوکرز میں رکھنی پڑتی ہے بھائی سے محفوظ نہیں ہم لوگ ایک دوسرے کی نظروں میں کیسے گر گئے ایک دوسرے کی مجبوریوں سے ہم کھیلنے لگ گئے حضرت عثمان نے پیسے دے دیئے زیرا رکھ لی جب حضرت علی کا نکاح ہوا وہی زیرا توفے میں پیش کر دی کیا کردار ہے کیسی محبت ہے آپس میں آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے ہم بھول گئے چلو ٹائم نہیں ہے ورنہ اور واقعات صحابہ کے سناتا اور بتاتا کہ صحابہ اور اہلِ بیت میں کتنی محبت تھی آؤ تو میں سیدوں سے محبت کا ایک واقعہ سنا دوں نبی کی نسبتوں سے محبت کا ایک واقعہ سنا دوں یہ واقعہ مدعدد کتابوں میں موجود میرے والد صاحب کی کتاب راہِ عقیدت میں جس کا دل چاہے پڑھ لے